وقفے کے بعد کچھ آمدید ناظرین ہماری گفتگو سلسلہ جاری تھا حج کی تاریخی پسمندر پر ہم نے کچھ گفتگو کری اب ہم راکھر صاحب سے جانیں گے حج کے طریقے کے حوالے سے کچھ چیزیں کچھ ایسے نکات کے جن کے حوالے سے ہمیں آگئی ہمیں اپنے مستقبل میں کیے جانے والے حج میں آسانی فرام کرے گی اور جو ہم اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ حج کے مناسق دکھائے جا رہے ہوتے ہیں ٹیلیویزن چینلز پر تو اس سے ہم بھی اپنے لئے کچھ تذکیر اور ہم بھی اپنے لئے کچھ ایسا سامان کر سکیں جو ہمارے لئے بھی جو ہے اس گھر سے محبت صلی اللہ رب العالمین اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس انت کو دلوں میں زندہ کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کا سبب بن سکے راکھر صاحب حج کے طریقے کے حوالے سے جو مختلف پروسس ہیں پیچھے حکمتیں اور پلسفے پشیدہ رہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین تمام ناظرین کو حج کی سعادت عطا فرمائے اور جس کے لئے ابھی تک بلاوہ نہیں آیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے دروازے کھول دے راستے کھول دے اس کے لئے بلاوہ بھیج دے میں ذرا یہ عرض کروں کہ یوں تو یہ ایک بہت طویل موضوع ہے لیکن پاکستان سے جانے والے بیشتر حضرات حج تمتو کرتے ہیں اور حج تمتو یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے احرام باندھ کر جاتے ہیں اور وہاں مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد پہلے وہاں پر عمرہ ادا کرتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں اور پھر حج کے دنوں میں یعنی سات اور آٹھ ذلحج کی درمیانی رات کو ایک مرتبہ پھر احرام پہن لیتے ہیں پھر منہ جاتے ہیں منہ میں پانچ نمازیں ادا کرنی ہیں اور نو ذلحج کی صبح فجر کے بعد یا بعض اوقات کچھ فجر سے پہلے لوگ چونکہ افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ذرا جانا مشکل ہوتا ہے یہ میدانِ عرفات چلے جاتے ہیں اور یہ عرفات کے اندر قیام کرتے ہیں غروبِ آفتاب تک عرفات میں قیام کرنا ضروری ہے غروبِ آفتاب سے پہلے نہیں نکل سکتے غروبِ آفتاب ہو جاتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ وہاں مغرب ادا کرتے ہیں نہ وہاں کوئی اور نماز پڑھتے ہیں دنیا کے اندر کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے کہ غروب کے بعد مسلمان موجود ہوں اور وہ نماز نہ پڑھ رہے ہوں لیکن غروبِ آفتاب کے بعد اپنے آپ کو روک لینا اور مغرب اور عشاء مزدلفہ آکر ادا کرنا چاہے رات گیارہ بارہ بجے پہنچیں یا بہت دیر ہو جائے تب بھی مزدلفہ آکر نماز ادا کرتے ہیں اور مزدلفہ میں یہ رات گزارتے ہیں اور نمازِ فجر کے بعد تھوڑی دیر ٹھہرتے ہیں جب سورج نکل آتا ہے تو پھر ایک مرتبہ منا پہنچتے ہیں اور منا پہنچ کر ایک طرف تو رمی کرتے ہیں رمی کرنے کے بعد پھر قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اترواتے ہیں حلق کرواتے ہیں صاف کرواتے ہیں اور اپنا احرام اتار دیتے ہیں میں ذرا یہاں پر چند باتیں ارز کروں گا یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ ایک فوج ہے جو پہلے منا کے اندر پہنچی ہے کوئی خاص الگ سے عبادت نہیں کہی گئے بلکہ منا کے اندر پہنچنا ہے وہاں قیام کرنا ہے اور پانچ نمازیں ادا کرنی ہے اس کے بعد منا سے نکلنا ہے عرفات کے اندر پہنچنا ہے وقوف عرفات حج کا سب سے اہم رکن ہے اگر حج کا کوئی دوسرا رکن کسی سے چھوٹ جائے تو وہ دھم دے سکتا ہے لیکن وقوف عرفات جس کا نکل گیا اس کا حج نکل گیا یہ حج کا سب سے اہم اور سب سے لازمی رکن ہے اور عرفات کا میدان کہ جہاں پر مسجد نمرہ سے بلند ہونے والی صدا کو سنتے ہیں خدبہ سنتے ہیں وہاں سے جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے نمازِ زہر اور اثر یعنی زہرین ملا کر ادا کرتے ہیں اور وہاں پر جبلِ رحمت کے قریب پہنچ کر دعا کرتے ہیں اور یہ دعا بھی اس طریقے سے مانگتے ہیں کہ جتنی مغفرت یومِ عرفہ پر ہوا کرتی ہے کہا گیا کسی اور دن نہیں ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ جتنی دعائیں اس دن سنا کرتا ہے کسی اور دن یہ دعائیں اتنی قبول نہیں ہوتی ہیں اس لیے یومِ عرفہ ذرا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر خانِ کعبہ بھی چند کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کھلے میدان کے اندر بندوں کو جمع کر رہا ہے اور عرفہ شناخت پہچان من عرف نفسہو فقد عرف ربہو جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اس جبلِ رحمت کے اندر بندہ اپنے رب کے پاس ہوتا ہے اس میدانِ عرفات میں بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے اور یہ بندہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے اس کا رب اپنے بندے کو سب کچھ عطا فرما رہا ہوتا ہے میدانِ عرفات حج کا سب سے اہم رکن قرار پایا یہ جب اپنے ہاتھ بلند کر دیتا ہے یہ جب آجزی اور انکساری خاکساری کی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے تو اس نے اپنی شناخت حاصل کر لی اس نے بتایا کہ میں مجبور ہوں بے قس ہوں کوئی مدد کرنے والا ہے کوئی دعاوں کا سننے والا ہے کوئی طاقتور ہے کوئی رحمتیں بھیجنے والا ہے کوئی ہاتھ کو تھامنے والا ہے کوئی سہارا دینے والا ہے پس اسی کا نام یہ قرار پایا کہ اس بندے نے اپنے آپ کو پہچانا اور دوستو ذرا یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ میدانِ عرفات کے اندر میں نے کہا کہ غروبِ آفتاب تک ٹھیرنا ہے لیکن غروبِ آفتاب ہو جاتا ہے نمازِ مغرب اور عشاء نہیں ادا کرتے مزدلفہ واپس آتے ہیں مزدلفہ کے اندر نمازِ مغرب اور نمازِ عشاء ملا کر ادا کرتے ہیں اور یہاں پر وہ کنکریاں چنتے ہیں جو کنکریاں اگلے تین چار دنوں کے اندر شیطان کو مارنا ہیں اور وقوفِ مزدلفہ یعنی رات یہاں پر گزارتے ہیں اگلی صبح ہوتی ہے نمازِ فجر کے تھوڑی سی دیر کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں منا پہنچ جاتے ہیں منا کے اندر جا کر ایک مرتبہ کنکریاں مارتے ہیں کنکریاں مارنے کا عمل یہ تو ایک علامت ہے اس بات کا اعلان ہے کہ اب شیطان سے دوستی نہیں ہو سکتی اب شیطان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا اب شیطان کا حکم نہیں مانیں گے اب شیطان کے طریقے پر نہیں چلیں گے یہ وہی ہے جس نے سیدنا آدم علیہ السلام ہم سب کے باپ کو جنت سے نکلوایا تھا یہ وہی ہے جس نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو انہی مقامات پر جب وہ قربانی کرنے جا رہے تھے تو یہ شیطان تھا کہ جو انہی مقامات پر آ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بیکاتا تھا لیکن اللہ رب العالمین کی مدد سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو شکست دے اور رمی کرنے کے بعد جب قربانی کر لیتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو وہاں پہ بھی زندہ کرتے ہیں اور پھر اپنے بال حلق کرواتے ہیں حلق کروانے کا مطلب ہے بال بالکل صاف کروا دیتے ہیں یہ بال صاف کیوں کروائے جاتے ہیں اس کی ایک بڑی تاریخ ہے عرب میں جب غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی اور نیا مالک کسی پرانے مالک سے غلام خریدا کرتا تھا تو جو پہلا کام وہ اس غلام کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ یہ کہ اس کے سر کے بال منوا دیتا تھا گویا جو پچھلی غلامی کے اندر بال تمہارے سر پر ہو گئے تھے ان سے اب تم نے فراغت حاصل کر لی اب یہ نئی غلامی کے اندر بال ہو گئیں گے یہاں پر بھی بالوں کا صاف کروانا اس بات کا اعلان ہے کہ بندے نے شیطان کی غلامی سے نجات حاصل کی اور اللہ رب العالمین کی مکمل غلامی میں آ گیا اس لیے یہ حج صرف وہاں پہنچ کر اور چند میدانوں میں وقت گزارنے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کی غلامی سے مکمل نجات حاصل کر کہ اللہ رب العالمین کی مکمل غلامی کے اندر آ جانے کا عمل ہے ایک ایسی غلامی کہ جس کا اعلان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے اندر بھی موجود ہے اور آگے کہا گیا ہے بے شک میں نے اپنے رخ کو پھیر لیا اس ذات کی طرف جو نیا بنانے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور یاد رکھو میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں وما انا من المشرقین میں اس سے تعلق جوڑ رہا ہوں کہ جس کا کوئی ساجی نہیں جس کا کوئی شریک نہیں جس کا کوئی ہمسر نہیں جس جیسا کوئی نہیں جس کا کوئی باپ نہیں جس کا کوئی بیٹا نہیں جس کا کوئی خاندان نہیں اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے دنیا کے اندر کوئی اس کی فرمابرداری کرے نہ کرے میں سب سے پہلے اس کی فرمابرداری کرنے والا اور پھر یہ کہا گیا کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز میرے تمام مراسم عبودیت میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لئے یہ مکمل وہ زبان سے ادا ہونے والا اہد وفاداری ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین سے تعلق کا بھی اعلان کیا گیا ہے کمیٹمنٹ کا بھی اعلان کیا گیا ہے توحید کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور اس کو مکمل طور پر تسلیم کیا گیا ہے زندگی کے ہر دائرے میں اس کی خدائی اس کی ملوکیت اس کی بادشاہت اس کی سلطنت کو تسلیم کروں گا اور یہ بندہ کہ جو حج کر رہا ہے یہ دراصل اعلان کر رہا ہے کہ پروردگار جو تُو نے حج کا موقع دیا ہے اب واپس جاؤں گا تو زندگی تیری بندگی کے اندر گزرے گی